دوستو آپ دیکھیں گے کہ نویرہ کا والد گھر میں چپ ہوتا ہے زیادہ بیگم اپنے ہسمنٹ سے کہتی ہے کہ آپ نے ہسپیٹل نہیں جانا جس کے اوپر تائر صاحب کہتے ہیں کہ میں ہسپیٹل نہیں جاؤں گا کیونکہ عیسیٰ نکاہ کے لیے نہیں آئے گا کیونکہ تائر صاحب نے نویرہ اور عیسیٰ کی باتیں سن لی ہیں جس پر نویرہ اس سے کہتی ہے کہ جب تم ریدہ سے پیار نہیں کرتے تو اسے شادی کیوں کر رہے ہو تم اسے شادی مت کرو تائر صاحب اپنی بیگم زیادہ وہ کہتے ہیں کہ نویرہ نے عیسیٰ کو منع کر دیا ہے لیکن تب ان کی حیرت تب وہ بہت زیادہ حیران ہوئے جب عیسیٰ کا فون کو آیا کہ میں نکاہ کے لیے ہسپیٹل پہنچ گیا ہوں خیر دونوں ماں باپ بھی ہسپیٹل پہنچ جاتے ہیں نکاہ کے لیے لیکن دوسری طرف ماں ہم کو جب یہ پتا چلتا ہے کہ ریدہ کے ساتھ عیسیٰ کا نکاہ ہو رہا ہے تو وہ جل بل جاتی ہے وہ نہیں چاہتی کہ عیسیٰ کی شادی ہمارے گھر کے کسی بھی فرض سے ہو وہ دعور کا فون لے کے عیسیٰ کو فون کرتی ہے کہ تم ایسا نہیں کرو گے جس پر عیسیٰ کہتا ہے کہ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی ماں ہم کہتی ہے میں بڑی بہن ہوں ان کی میری جازت کے بغیر اپنے نکاہ نہیں کر سکتے تو اس وقت ماں ہم کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب عیسیٰ یہ کہتا ہے کہ آپ کے والدین تو راضی ہیں اور وہ نکاہ کے لیے ہسپیٹل بھی پہنچ چکے ہیں جس پر ماں ہم سر پیٹ کے رہ جاتی ہے اپنے بال نوجتی ہے اپنے بالوں کو کھینچتی ہے اس کا بس نہیں چلتا کہ اپنے بال ہی کھینچ کے اتار دیں بار سورت دوسری طرف ماں ہم اور دعور گھر آتے ہیں تو ان کی ماں تلت ویگم کہتی ہے کہ ایک ہی رات میں جی بھر گیا اور واپس چلے آئے لیکن دعور کہتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے ہم تو آپ کوئی خوشخبری دینے آئے ہیں وہ یہ کہ آپ دادی بننے والی ہیں کیونکہ ماں ہم ایکسپیکٹ کر رہی ہے یہ بات سنکے تلت ویگم کی خوشی کے انتہان رہی وہ خوشی سے اٹھ کے ماں ہم کا مو چومتی ہے اور مٹھائی سے ان کا مو میٹھا بھی کرتی ہے اور ایک ڈائمنڈ کی رنگ بھی اس کو گفٹ میں دیتی ہے ماں ہم کو رگے چاہیے ماں ہم کو تو چاہیے دولت خیر وہ بہت خوش ہوتی ہے جب وہ دوبارہ اپنے گھر آتے ہیں تو آتے ہی ماں ہم کی ٹون چینج ہو جاتی ہے وہ دعور سے کہتی ہے کیا میرے خواب اب سب چکلیں چور ہو جائیں گے اب میں اس بچے کے لئے ہنیمون پہ نہیں جا سکتی اس بچے کے لئے میں اپنی وش کو پورا نہیں کر سکتی تو اب میری تو ساری خواہشات دم توڑ جائیں گی جس کے اوپر دعور سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا ہم سب کریں گے لیکن بچے کی پیدائش کے بعد لیکن ماہم کہتی ہے میں ایسا کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گی میں اس بچے کو ضائع کر دوں گی تاکہ اپنی خواہشات کو پورا کر سکتی اس بچے کی خاطر میں اپنی خواہشات کا دم نہیں توڑ سکتی لیکن دعور سے کہتا ہے تم ایسا نہیں کرو گی جس کے اوپر ماہم کہتی ہے آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے مجھے کوئی بھی روک نہیں سکتا جس پر دعور خاموش ہو جاتا ہے ماہم گسے سے اپنے کمرے میں آ جاتی ہے وہ کہتی ہے میں کس مسئیبت پڑھ گی میں اس بچے کو ضائع کر دوں گی میں اس بچے کی خاطر اپنی زندگی تباہ نہیں کر سکتی میں نے ابھی دنیا دیکھ رہی ہے میں نے دیکھا کیا ہے کہ ابھی ان بچوں کے چکر میں پڑھ جوں تو ناظرین اب دیکھنا یہ ہے کیا ماہم بچے کو بچے کے لیے اپنا آپ مار لے گی یا اپنے آپ کے لیے بچے کو مار دے گی دعور کو اب بھی ماہم کی اصلیت سمجھ آئے گی یا نہیں آئے گی اور اب بھی اس کو ماہم کی اصلیت سمجھ نہیں آتی تو پھر دعور کا اللہ ہی حافظ ہے تو کیا دیکھنا یہ ہے کہ ریدہ بچ جائے گی اور کیا یہ دیکھنا یہ بھی ہے کہ عیسی ریدہ کے ساتھ شادی کر لے گا اگر ریدہ کو کچھ ہو جاتا ہے تو کیا عیسی دوبارہ نویرہ سے شادی کرے گا یہ سب کچھ دیکھنے کے لیے نیکسٹ اپیسوڈ کا انتظار کیجئے اور نیکسٹ ڈراما ریویو کے لیے دیکھتے رہیں چینل اختر انفرمیشن